السلام علیکم کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سمپل لیکن مزہ دار آلو کی ریسیپی آلو کی ایسی ریسیپی شیئر کروں گی کہ آپ جھٹ پٹ بنائیں گے اور بڑے مزے سکھائیں گے اس کی لیے میں نے کوئی ایک کلو آلو لیے ہیں اور ان کو اس شیئر میں کٹ کر لیا ہے آپ کوئی بھی شیئر میں کٹ کر سکتے ہیں اور موٹائی اتنی ہی رکھنی ہے تین بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون ہری مرچیں ہرا دھنیا ہرا دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سرکھ مرچ پاورڈر ہارف ٹیبل سپون زیرہ ہارف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہارف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہارف ٹیبل سپون حلدی پاورڈر نمک ٹو ٹیسٹ تو یہ سمپل سے انگریڈینٹس ہیں ہمارے مزے دار آلو بنانے کے چلیں بناتے ہیں ڈال کے آلو کو ہم نے پہلے فرائی کرنا ہے کوئی تین چار منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اور یہ باقی مسالہ جات ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی تھوڑی سی یہ ہارف ٹیمیٹو ہارف ٹیبل سپون یہ ٹماٹر سارے اب ایڈ کر دیں گے جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور دو منٹ میں بننے والی ہے اب ہم ان کو کوئی لو ٹو میڈیم فلیم پہ کور کر کے کھڑا کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے انشاءاللہ ہمارے آلو بلکل گل جائیں گے پھر آپ کو پیش کرتے ہیں مزیدار آلو ماشاءاللہ یہ دیکھیں پانچ چھے منٹ لو ٹو میڈیم فلیم دم پہ کھڑا کرنے کے بعد ہمارے آلو بھی اچھے سے گل گئے اور ہمارے آلو ریڈی ہو گئے اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے آلو کچھے ہیں تو دو تین منٹ آپ مزید دم پہ کھڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آلو ریڈی ہو گئے بڑے مزے کی ریسیپی ہے اور جھٹ پٹ بننے والی ہے آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں گھر والوں کو بنا کے دیں سب کو بے حد پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کر دیا کریں بیل کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر اللہ حافظ